پچھلے دنوں آئی پیل آکشنز میں کےکی آر کی ٹیم نے پرمین ٹامبے کو بیس لاکھ کے بیس پرائز میں اپنے ٹیم میں شامل کیا تھا جیہاں بیس لاکھ کے بیس پرائز میں اور وہ آئی پیل کے اتحاس کے ویو ورد کھلاڑی ہیں 48 ورش کی ان کی عمر ہے اس سے پہلے بھی وہ سن رائزز ہیدر آباد کی اور سے کھیل چکے ہیں راجستان رائلز کی اور سے کھیل چکے ہیں اور اس کے علاوہ کبھی انہوں نے ممبئی ٹیم ممبئی کی رنجی ٹیم میں کبھی جگہ نہیں پاسکے نہ اس سے بڑی کسی ٹیم میں وہ شامل ہو پائے اور اور تو اور جو ڈی وائی پاٹل سٹیڈیم اکیڈمی ہیں وہاں پر وہ ٹیم کے ضرور کپتانی کر رہے ہیں لیکن ان کا دھیان سب سے پہلے راہل درویڑ کا دھیان ان کی اور سب سے پہلے گیا تھا اور انہوں نے اسے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا تھا جنہیں راجستان رائلز کی اور پھر سن رائزز ہیدر آباد سے کھیلے اور اب کے کے آر نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے اور ان کا سب سے بڑی بات ہمارے بتانے کا ادیش یہاں کیول اور کیول اتنا ہے کہ پروین تامبے بہت سمبب ہے کہ بیس لاکھ کے بیس پرائز میں ضرور لیے گئے ہیں لیکن سمبب ہے کہ وہ اس بار آئی پی آل میں نہ کھیل پائیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹی ٹین لیک کھیل کر آئے ہیں اور نیم یہ ہے کہ بی سی سی آئی کا جو گائیڈ لائنز ہیں وہ صاف طور پر اس طرف سنکیت دیتی ہیں سنکیت کیا بہت ہی صاف طور پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بی سی سی آئی کا نوبندت کھلاڑی یا آئی پی آل کا خیلاری جو بھارتیہ ٹیم بھارتیہ پریویش کا خیلاری ہو وہ کوئی بھی دنیا میں ٹی ٹین لیگ نہیں کھل سکتا وہ ٹی ٹونٹی لیگ نہیں کھل سکتا اور تو اور وہ ورہا زیادہ کھیل سکتا ہے تو یا تو بنگلہ دیش میں یا پھر انگلیش کاؤنٹی کرکٹ کے اندر وہ ٹین دن کا میچ کھل سکتا ہے ون ڈے میچ کھل سکتا ہے چار دن کا میچ کھل سکتا ہے اور جو آئی پیل گورننگ کاؤنسل کے جو ادھیاکش ہیں چیئرمن جو ہیں وہ بریجش پٹیل پور ٹیس کھلاڑی انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ پروین تامبے کی جو شکایت ہے ان کے بارے میں ان کے سامنے آئی ہے اور انہوں نے سنگیان میں لیا ہے اس بارے میں جلدی ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ لیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جس امید کے ساتھ پروین تامبے کو یہاں ٹیم میں شامل کیا گیا ہے وہ اس کی پورتی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اور بہت سمبھا ہے کہ انہیں آئی پیل سے رخصت ہونا پڑے آئی پیل سے ہٹنا پڑے سندیپ پاٹیل نے تو پچھلے دنوں ان کو یہ بھی کہا تھا ان کے لیے کہ وہ بہت اچھے فلپر گین بازی کرتے ہیں فلپر سے آپ کو دھیان آیا ہوگا شین وان کا نام شین وان دنیا میں سب سے اچھی فلپر ڈالنے والے کھلاڑی ہوا کرتے تھے اور پروین تامبے بھی لیک سپنر ہیں اور ان کی فلپر ان کی بہت بڑی طاقت ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آپ کا ضرور کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوں تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں